ہیلو دوستو آج کے لیکچر میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں فانٹ تو فانٹ بیسیکلی ٹیکسٹ ہے اور ہم فانٹ کو ٹیکسٹ بولتے ہیں فانٹ میں جن چیزوں کا استعمال ہونا لازمی ہے وہ کون سی ہے آج میں اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فانٹ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں فانٹ کو کلر کیسے دیتے ہیں اور فانٹ کو سائز کیسے دیتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فانٹ بیسیکلی ہے کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہم نے فانٹ کو بولٹ کیا ہوا ہے اور اٹالک کیا ہوا ہے اور ڈلیٹ کیا ہوا ہے انسٹ کیا ہوا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہوا ہے فانٹ کو کلر دیئے ہوئے ہیں اور فانٹ کو سائز بھی دیو ہی ہے آئیے میں آپ کو پرکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں ہم جو ہے فان کو کیسے بنا سکتے ہیں مطلب اس کو اسٹائل دے سکتے ہیں html html take close add add take close ون�� ٹائٹن تائٹل ڈی …… ہم یہاں پر اس میں فانت سٹائل مزل organis�데 سٹائل فان کو کیسے دینے ہیں یہاں پر باڈی باڈی اورreb Vin ٹیک تائی اب ہمیں اس کے بیٹ میں لکھنا ہے فانٹ 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 ٹیک کلاوز اور ہم اس میں ہم جو ہے ڈیفائن کریں گے فانٹ کلر ٹیکسٹ تو کنٹرول ایس کر کے اس کو کرنے سیو کنٹرول ایس کر کے اس کو کرنے ہم سیو یا کنٹرول ایس کر کے سیو نہیں کرتے ہیں یا ہم فائر منجر سے اس کو سیو کر دیتے ہیں فانٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایم ل کے نام سے یہ ہو گیا سیو سب سے پہلے سٹار کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ فانٹ کام کر رہا ہے یا نہیں ڈیکسٹ آپ پر میرا فولڈر پڑھا ہوا ہے ٹھٹوریل کے نام سے اور ٹھٹوریل میں اندر لرننگ ویڈیو میں فولڈر میں اندر میرا جو ہے پیج پڑھا ہوا ہے فائل پڑھا ہوا ہے فانٹ ڈاٹ ڈیسٹیمل کے نام سے اور یہاں پر ہم اس کو کریں گے آپ کسی بھی براؤزر پر جو ہے اوپن کر سکتے ہیں میں اس وقت گوگل کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فانٹ جو ہے آ گیا ہے اب ہم اس کو کلر دینا ہے تو کلر کیسے دیں گے اس کو ہم اس پیس دے کر کلر لکھیں گے اور یہ اٹریبیوٹ بھی ہے اور یہاں پر جو آپ کلر دینا چاہتے ہیں اس کا نام جیسے ہم نے اس کو ریٹ دیا کنٹرول سیو اور اس کو کریں گے ری فرش تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کو جو ہے کلر چینج ہو گیا فانٹ کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے بعد ہم جو ہے فانٹ سٹارٹ کریں گے فانٹ کو سائز دینی ہے میں تو ہم اسے سائز دی اور ایکوال کیا ایک سے لے کر سیون تک مطلب سات تک جو ہے ہم فانٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ دوسرا طریقہ بھی ہے آپ جو ہے پلس ون سے لے کر پلس فور تک بھی فانٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم فانٹ کو کریں گے کلوز تو یہاں پر ہمیں جو ہے کرنا پڑے گا دوسرا طریقہ بھی ہے دوسرا طریقہ بھی ہے دوسرا طریقہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں بڑا ہو گیا اور یہاں پر ہمیں جو ہے اس کو بریک لین دینی ہے لین کو نیچے آنا نیچے اس خونٹ کو لے کر آنا ہے تو اس کو کر گئے بریک لین تے گئے ایلیمنٹ ہے سنگل ایلیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائز جو ہے چینج ہو گئی اور ہم اس کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سائز جو ہے پلس فور تک ہو سیف ری فرش دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی ہے تو اب ہم اس کو زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ہمارے سائز جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیئے تو اس کو کریں گے ری فرش تو یہ ہو گئی بڑی تو اس کو کریں گے ہم ون کنٹول سیف اور اس کو کریں گے ری فرش تو یہ سب سے چھوٹی سائز ہو گئی تو اب ہم کیا کریں گے ہمیں بولد کرنا ہے تو ہم ایک ٹیک ایلیمنٹ ہے بولد اور وہ بولد ہم نے اب اس میں لکھیں گے ڈیفائن بولد ٹیک 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 ہم ری فرش سوری کنٹول سیف اور ری فرش ٹیک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیک سکو ٹیڑھا کریں مطلب اس کو اٹھالک کریں تو اس کو ہم جو ایک ایلیمنٹ اس میں ڈال رہے ہیں اور یہاں سے ہم جو سکو لکھتے ہیں ڈیفائن اٹھالک ٹھیک ٹھیک ٹیک 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 ڈیفائنس اس ٹرانگ ٹیکسٹ اس کو کریں گے ہم بی آر سوری کریں گے بی آر ڈیفریش تو آپ دیکھتے ہیں اٹالک بھی ہو گیا اور اس کے دار اس ٹرانگ بھی ہو گیا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہے ہمیں اسے ہائیلیٹ ہائیلائٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو ہائیلائٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں ہائیلائٹ کرنے کے لیے مارک یوز کرنا چاہیے کہ ہمیں ٹیکسٹ ہائیلائٹ چاہیے ڈیفائن ٹیکسٹ ہائیلائٹ ہائیلائٹ ٹیکسٹ ہائیلائٹ ہائیلائٹ ٹیکسٹ ہائیلائٹ 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 ہوجی امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ فانڈ کو اس ٹائل کیسے دیتی ہیں